جب آپ آخری مرتبہ آپ خود شہید ہونے کے آئے پستے آئے تو وہ بھی خطبہ دے وہ بھی سنو آپ قابل اور غور ہے سننے کے قابل ہے تو بار بار خطبہ دینے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں مال کی محبت ایسی بس چکی تھی رے کے حکومت کی گورنری اور فلا جگہ کے حکومت کی گورنری یہ سارے لالچیں اور مال دولت یزید کے پاس ملنا تھا یہ لالچ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے تو کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں جب قبروں میں سے تمہیں اٹھائے جائیں گے تو تب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہیں تم نے کیا کر دیا پھر یہ آیتوں کا ترجمہ آپ میرے دوسرے بیان میں سن لوں میں آگے سے تیزی سے بڑا ختم کر دیتا ہوں دسویں آیت ہے اور راز ظاہر کر دے جائیں گے جو سینوں میں ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ راز ظاہر کر دے گا کہ کربلا کیوں ہوا کیا ہوا کربلا کے اندر کیا کیا پرشیدہ ہے سب کے سب راز کھل جائیں گے آخرت میں ہر ایک پر کھل جائیں گے بے شک ان کا رب اس دن ان کے عامال سے خوب خبردار ہوگا اب یہ اس کے حوالے سے ایک نقطہ آخری بیان کر کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں دیکھو قتل حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا کے میدان میں جو جو شہید ہوا وہ اسلام کی خاتر شہید ہوا اسلام کے خاتر شہید ہوا جب بھی کربلا آتا ہے تو اسلام کے زندہ ہونے کی ہمیں یاد دلاتا ہے ہر محرم کا محرم تو وہاں پر جو جو شہید ہوا وہ اسلام کے خاتر شہید ہوا ان سب کا تذکرہ ہم سنتے کرتے ہیں تو اب گھوڑوں کا تسکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی شہادت پائی اب وہ گھروں میں اور ہر جگہ پر گھوڑوں کا تسکرہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ مہرم میں گھوڑے بنائی جاتے ہیں بناتے ہیں نا گھوڑے یہ خاص قسم کی مٹھائی شیری لی آٹا لے کر اسے بنا کر جس میں شکر سب مسالہ ڈال کر کیا کرتے ہیں گھوڑے بناتے ہیں یہ گھوڑے بنا کر فاتحہ دی جاتی یہ گھوڑوں کو اس لیے سوا پہنچتا ہے یہ گھوڑے اسلام کو زندہ کیے سوالے جانور اسلام کو اسلام کی خاتیر کروڑا کے میدان میں شہید ہوئے اس واسطے مہرم میں گھوڑے بنا کر فاتحہ دی جاتی ہے کبھی بھی نہیں بولنا دیکھو کونسا بھی کام اسلام میں فضل نہیں ہے کونسا بھی کام بندر شیخ حرام ناجائز نہیں ہے اگر یہ ناجائز ہوتا تھا اولیاء اللہ نہیں بتاتے تھے یہ ہمارے بزرگوں نے بتا کر گئے ہیں کہ گھوڑے بنا کر فاتحہ دے اس مٹھائی کا نام اس مٹھائی کا نام گھوڑے رکھو کیونکہ جو کربلا کے میدان میں گھوڑے شہید ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ اس کا سواب دے تو یہ گھوڑے بناتا ہے پھر اس کے بارے میں بولا تھا پچھلے بیان میں ستنے ہیں سب لوگ امام اسلام جب نکلے جگہ جگہ گئے جگہ جگہ کے گاؤں والے کیا کرتے تھے امام اسلام کا کافلہ جارہا جو بھی ہے آٹا وغیرہ لے کے اسے کئیسا بھی چھوٹا موٹا تیڑا میڑا بیل کر اس پر شکر یا کچھ بھی کھوڑا جو بھی ہے گھر میں اس کے اوپر جھڑا کر جو انہیں وہ فولڈ کر کے دے دیتے تھے وہ چونگے بنے کیا یہ میں دوسرے بیان میں بیان کروں میرے بیانہ پورے سننا تمہیں ہر نکاتہ آپ کو سننے کو ملے گا پھر اس کے بعد یہ شربت پلائے جاتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہاں جہاں جہاں امام اسلام کا کافیلہ کافی دیر تک رکھ نہیں سکتا تھا جلدی جانا تھا کفا کو خطوط آ رہے تھے کرولہ جلدی پہنچنا تھا تب جو ہے لوگ کم سے کم شربت تو پی کر جاؤ گھول کے جو ہے اس میں کچھ بھی گھوڑ وغیرہ کچھ بھی خشکچ کھوپرا وغیرہ سب ڈال کر جو ہے وہ سب کچھ ڈال کر دے دیتے تھے تب امام اسلام جب وہ پیئے تو اس سے بھوک بھی مڑتی اور پیاز بھی بستی شربت غور کر کے پینا پیئے تو بھوک بھی مڑتی اور پیاز بھی بستی اس طرح کا شربت امام علی مقام کو دیا گیا تھا تو یہ جو آخری تبرک ہے امام اسلام جب دنیا سے جاتے وقت آخری تبرک جنت کے سردار ہیں جو آخری تبرک تناول فرما کر گئے ہیں وہ ہم لوگ ہر سال وہ تبرک گھر میں بنا کر پاتیہ دے کر لوگوں کو کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں سمجھے یہ چونگے کھلانا یہ کھٹڑا پکانا اور جو ہے یہ ساری چیزیں اس طرح کے اب دیکھیں ایک تو کونسی بھی چیز اس میں فضول نہیں ہر چیز کی دلیل ہے اب بہت چیز ختم ہوا بیان کرنے کو ابھی بہت ساری نکات ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے اگر موقع آیا تو پھر یا تو یہ جو یوٹیوب پر بیانات جو میں لوڑ کر چکا ہوں بیانات اس کو سنیں پورا مکمل سنیں اس طرح کے نکات ہر چیز ملے گی ہر چیز ہر چیز میں کر رہا ہوں ہر چیز ملے گی اور کربرا کے واقعے میں ہر چیز پوشید آئے آپ ضرور بھی سنیں وقت کافی ہو چکا تقریب بہت لبی ہو گئی تو اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب تا فرمائے مرتے دم تک ہمارے سینوں میں کربلا والوں کی محبت اسی طرح قائم دائم رکھے اور ہمیں مرنے کے بعد بلوزِ معیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے ہم کے ساتھ ہمارا انجام ہو اور ان کی رحمتیں ہو برکتیں ہو اللہ تعالیٰ جنت میں جنت کے سردار کے ساتھ ہمیں پڑوز نصیب تا فرمائے امام حفرت آوانا والحمد اللہ رب العالمين وما علیہ نایب البلاہ